جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا میں اتنی اتنے ہوتی جتنے باقی ہی ردوزہ ہے خدا کیلئے کیساک بات اونچ نیچ میں بڑھ گئے ہیں آپ لوگ شلواتی مجھے آپ کو اپنے باقی اہد حضر میں سٹیج کی دنیا میں جن اداکراؤں نے راج کیا ہے ان میں صوبیہ خان بھی شامل ہیں حسین و جمیل دراز قدر صوبیہ خان سٹیج کی ٹاپ پیڈ ایکٹرس میں شمار کی جاتی ہیں جن کے نام پر ٹکٹ بکا کرتی تھی ان کے چاہنے والے لاکھوں میں تھے ان کے ڈرامے یوٹیوب پر ہائی ایسٹ ریٹنگ لاتے تھے صوبیہ خان کی شہرت اور عروج ہر ادکارہ کے لیے آئیڈیل تھا انہوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب کمائی اور چمچماتی گاڑیاں ان کے زیر استعمال تھی ان کے دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی صوبیہ خان ایک ارسہ تک تھیٹر کی سنسیشن بنی رہی ان کے پردے سے باہر آتے ہی حال تالیوں سے گونج اڑتا تھا لیکن پھر صوبیہ خان اچانک منظر عام سے غائب ہو گئی انہوں نے اپنا تابناک کریئر اور دھیر ساری دولت اپنے ہمسفر کے لیے قربان کر دیا اور مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھیٹر کی مقبول ترین ادکارہ آج کل کہاں اور کس حال میں ہیں اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی وہ ایک بڑے گھر میں رہتی ہیں جہاں ضروریات زندگی سے لے کر اسائشی زندگی تک سب کچھ موجود ہے انہوں نے پاکستانی ٹیم کے معروف سپینر عبدالقادر کے بیٹے عثمان قادر سے شادی کی اور گھر بسا لیا اللہ پاک نے اس خوبصورت جوڑے کو دو بیٹیوں سے نوازا جن کا نام رمائسہ اور رہن رکھا گیا سوبیا نے انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد خود کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا ہے وہ نہ ہی کسی کو انٹرویو دیتی ہیں اور نہ ہی کسی چینل پر بطور مہمان شرکت کرتی ہیں اس کے علاوہ شہر میں ہونے والی شو بیس کی تقریبات میں بھی وہ دکھائی نہیں دیتی شو بیس کی چکچوند اور گلیمورز سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد سوبیا خان نے راہ راست پر چلنے کا آغاز کر دیا ہے سوبیا خان اپنا اچھے سے خیال رکھتی ہیں متوازن اور صحت بخش غزائیں لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ورزش اور سیر بھی روزمرہ کے معاملات کا حصہ ہیں سوبیا کا شو بیس انڈسٹری کے ساتھ کوئی بھی تعلق باقی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ کوئی بات چیت ہے سوبیا خان بلکل ایک ایسی زندگی گزار رہی ہے جیسے وہ کبھی شو بیس کا حصہ ہی نہیں تھی سوبیا خان نے انڈسٹری سے اس وقت کنارہ کیا جب وہ بہترین اداکارہ کے طور پر سامنے آ چکی تھی اور نیت نئے پروجیکٹس ان کے انتظار میں تھے مگر این وقت پر ان کی شادی ہو گئی جس کے بعد انہوں نے سب کو چھوڑ کر خود کو ازدواج زندگی میں مصروف کر لیا سوبیا نہ صرف گھریلو بلکہ کاروباری خاتون بھی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت لاہور میں ان کی درجنوں گاڑیاں اوبر ٹیکسی سرویس پر چل رہی ہیں جس سے انہیں اچھی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی سوبیا دیگر کاروبار سے منسلک ہیں اس طرح کیمرے سے دور ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے جی بکھی جیسے پھاٹا بھگانا ہوتا ہے اللہ مارک پیرے اتنا بے وکوفے روٹی پہ روٹی رکھے کھا رہا میں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ڈھبا روٹی کھاؤ مائی دوہزر اٹھارہ میں اسمان اور سوبیا کا نکاح ہوا جس کے بعد سوبیا اپنے شوہر کے ہمرا لندن چلے گئیں جہاں وہ کاؤنٹی کرکٹ کے سلسلے میں موجود تھے سوبیا خان کی اسمان سے تیسری شادی ہوئی سوبیا خان اسمان سے پہلے بھی شادی کا ارادہ رکھتی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی سب سے پہلے ان کی منگنی فرید نامی شخص سے ہوئی جس نے دبائی میں خودکشی کر لی تھی اس کے بعد سوبیا نے نیاز نامی نوجوان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جس میں ان کے بعد محبت سے ہوتی ہوئی شادی تک جا پہنچی تاہم نامعلوم وجوہات کی منا پر بات آگے نہ بڑھ سکی جس کی وجہ سے تعلق ختم ہو گیا سوبیا خان کے ماضی کی وجہ سے اسمان قادر کے گھر والے اس شادی سے خوش نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد عبدالقادر نے اس شادی کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے تھے جس کی وجہ سے ان کا گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا تھا تاہم والد کی وفات کے بعد انہیں فیملی کے جانب سے قبول کر لیا گیا شادی کے بعد سوبیا خان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سٹیج پر وہ مزید کام نہیں کریں گی تاہم ٹی وی اور فلم میں کام کرنے کا فیصلہ شوہر کی اجازت سے مشروط ہوگا اسمان قادر اپنے والد سے وراثت میں ملو ہی لیک سپن کو کامیابی سے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں مگر انہیں ٹیم میں مستقل بنیادوں پر حصہ نہیں بنایا جاتا جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ملک کی نمائندگی نہیں کر پائے حالکہ وہ اپنے والد کے طرح آلہ پائے کے سپینر ہیں اور اس بات کا ثبوت وہ حالیہ پی ایسل میں اپنی تباہ کون بولنگ سے دے چکے ہیں شروع میں اسمان قادر کافی عرصہ تک پاکستان کی جانب سے کھیلنی کی جدوجہد میں مصروف رہے مگر کسی نے ان کی جانب توجہ نہیں دی جسے دلبرداشتہ ہو کر انہوں نے اسٹریلیا کا رخ کیا اور وہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر اپنا نام بنایا جس کے بعد جا کر پاکستان کرکٹ کو ہوش آئی اور انہوں نے اسمان قادر کو وطن واپس بلا کر سکور کا ایسا بنایا صوبیہ اپنے شہر اور بیٹیوں کے ہمراہ آئیڈیل زندگی بسر کر رہی ہیں وہ اپنے گھر میں مثالی بیوی کے طور پر خدمات سے انجام دیتی ہیں بچوں کی دیکھ بال کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے جسے وہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہیں انہیں اپنے شہر اسمان قادر کی پوری سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کے گھریلوں مسائل کا سامنا نہیں ہے سوبیہ خان کا اسحسین زندگی کا سفر کئی اتار چڑھاؤ اور مشکلات سے بھرپور تھا سوبیہ پہلی مرتبہ حیران کن طور پر پشتو فلم میں نظر آئیں جس میں ان کی ادھکاری کو بے حد پسند کیا گیا اور پھر سوبیہ پشتو فلموں کی ہو کر رہ گئیں اور جلد ہی ان کا شمار پشتو کی صفحے ابل کی ادھکاراؤں میں ہونے لگا پشتو فلموں پر جب زوال آیا تو سوبیہ خان نے وہاں سے نکل مکانی کی اور سٹیج کی زینت بن گئی ان دنوں سٹیج پر ڈانسرز کا دور دورہ تھا جن کا ڈانس دیکھنے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اس پلیٹفارم پر دولت اور شورت کا حصول دوسرے ذرائع کی نسبت قدر آسان تھا سوبیہ خان چکے محنتی تھی لہذا سٹیج جوائن کرنے کے کچھ ماہ بعد ہی وہ سب کی پسندیدہ بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تصاویر لاہور کے معروف تھیاٹریز کی فلیکس پر نمائی ہوئی سوبیہ خان نے دیگر فنکاروں کی موجودگی میں اپنا نام بنایا اور شورت اصل کی سٹیج پر سوبیہ کو وہ عروض بھی ملا جب وہ سب سے زیادہ معافظہ لینے والے پہلے تین ادھکراؤں کی فرشت میں شامل ہوئی اور ایک ایسے تک رہی اسی دوران انہوں نے سٹیج پر اپنے نام کی دھاک بٹھا دی تھی جس کے باعث ان کے نام کی ٹکٹیں خرید کر لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے اور ان کا رقص دیکھ کر بے قابو ہو جاتے اور حال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھتا تھا سٹیج کے ساتھ ساتھ انہیں فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جسے انہوں نے بہخوبی استعمال کیا دوزر سترہ میں انہیں سید نور کی فلم چین آئینا میں شہروز سبزواری کے مقابل کاسٹ کیا گیا جس میں ان کی ادھکاری قابلے سے کر رہی تاہم فلم نے خاطر خواہ بزنس نہیں کیا عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ سٹیج کے ادھکراؤں کی ازدواجی زندگی زیادہ کامیاب نہیں رہتی لیکن سوبیہ خان کے بارے میں یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گی کیونکہ وہ ایک ازمدار خاتون ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کریئر کو قربان کیا ہے یہ فیصلہ ان کی ازدواجی زندگی کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوبیہ خان اور عثمان قادر کی جوڑی کو سلامت رکھیں اور دھیروں خوشیاں تا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باستانی دیکھ سکیں تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے جی بکھی جیسے پھاٹا بھگانہ ہوتا ہے اللہ مارک پیرے اتنا بے وکوف ہے روٹی پہ روٹی رکھے کھا رہا میں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ڈاکٹر نے کہ ڈبا روٹی کھاؤ موسیقی